السلام علیکم فرینڈس ای ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج سے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تینسس کو تینسس کو ہم بالکل بیسک سے سٹارٹ کریں گے تاکہ آپ کے جتنی بھی بیسک اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ ان پر بھی سمجھ جائیں اور ہم ایڈوانس تک جائیں گے کہ آپ نے ان کو یوزز کیسے کرنا ہے آپ ان کو پہچانیں گے کیسے کون کون سی ٹائپس ہے اگر آپ نے ایک ٹائپس سے دوسرے میں چینج کرنا ہے تو آپ اس کو کیسے چینج کریں گے تو یہ ویڈیو انتہائی امپورٹڈ ہے آپ کے لئے اگر آپ کو تینسس کی سمجھ نہیں ہے بالکل بھی تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا تاکہ آپ کو ہر ایک چیز جو ہے کلیئر ہو جائے اور انشاءاللہ اسی طرح کے اور بھی آگے ویڈیوز ہم لاتے رہیں گے آپ کے لئے تو اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن ملتی رہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ٹینسس کو سب سے پہلے اگر ہم ٹینسس کو دیکھیں تو ہمارے پاس کسی بھی ٹینس کی تین حالت ہوتی ہے یا تو وہ پریزنٹ میں ہوگا یا وہ پاسٹ میں ہوگا یا فیوچر میں ہوگا ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو یا وہ پریزنٹ میں ہوتا ہے یا پاسٹ میں یا فیوچر میں جیسے کہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یا میں آپ کو پڑھاتا ہوں یا میں آپ کو پڑھاتا تھا یا میں آپ کو پڑھاؤں گا اب میں نے یہاں پر تین طرح کی باتیں کی میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ میں نے پریزنٹ کی بات کی میں آپ کو پڑھاتا تھا میں نے پاسٹ کی بات کی اب میں آپ کو پڑھاؤں گا فیوچر میں تو ہم نے ان کو کیسے سمجھنا ہے اردو میں اس کی کیا پہچان ہے اور انگلش میں اس کی کیا پہچان ہے وہ بھی ہم ساتھ میں ڈسکس کریں گے ہمارے پاس سب سے پہلے تین مین ٹائپس آپ نے آپ کو پتا چل گئی اب ہم اس کو فردر کٹیگرائز کرتے ہیں کہ فردر یہ اور اس میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں تو یہاں پر جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پریزنٹ ہے تو پریزنٹ میں ہمارے پاس انڈیفینٹ بھی ہوتا ہے اس کو آپ سیمپل ٹینس بھی کہتے ہیں پریزنٹ میں ہمارے پاس کنٹینیوز بھی ہوتا ہے پریزنٹ میں ہمارے پاس پرفیکٹ بھی ہوتا ہے اور پرفیکٹ کنٹینیوز بھی ہوتا ہے پرفیکٹ کنٹینیوز کا اتنا زیادہ یوز نہیں ہوتا تو اسی لئے آپ اس کی ٹینشن نہ لیں مین یہ جو تین فارمز ہیں آپ نے ان کو سمجھنا ہے اور اسی طرح یہ تینوں فارمز یہ پاسٹ میں بھی ہوتی ہیں اور فیچر میں بھی ہوتی ہیں یہ سب فارمز یہ جتنی بھی ہیں تو ہم ان کو بیسک سے سمجھیں گے اب چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کو سمجھیں گے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ ٹینس جو ہے یہ سنٹینس جو ہے یہ پریزنٹ کا ہے یہ پاسٹ کا ہے یہ فیچر کا ہے تو اس کے لئے بھی میں نے آپ کے لئے ایزی کر دیا ہے آپ کو پتا چلے گا ہیلپنگ ورپ سے جب بھی آپ کسی سنٹینس کو دیکھیں گے تو اس میں یہ چیزیں یوز ہوں گی جب بھی آپ کے پاس کسی بھی ٹینس میں do, does, is, am, are یا have, has آئے گا تو آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ پریزنٹ کا ٹینس ہے یہاں پر یوز ہوا ہے پھر اگر آپ نے اس کی فردر کٹیکرائز کرتے ہیں تو do, does یہ انڈیفنیٹ میں آتا ہے is, am, are یہ آپ کے پاس کنٹینیویس میں آتا ہے اور have, has یہ آپ کے پاس پرفیکٹ میں آتا ہے اسی طرح did یہ آپ کے پاسٹ میں آتا ہے پاسٹ انڈیفنیٹ میں was, were یہ آپ کے پاسٹ کنٹینیویس میں آتا ہے اور head یہ آپ کے پاسٹ پرفیکٹ میں آتا ہے آپ نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے اب آپ کسی بھی سنٹینس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سا ٹینس یہاں پر یوز ہوا ہے اس سنٹینس میں اسی طرح فیچر میں آپ نے بلکل بیسک کو یاد رکھنا ہے کہ ویل یا شیل کو اسی طرح یہاں پر اور بھی آتے ہیں لیکن اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے آپ کنفیوز نہ ہو تو آپ نے صرف ویل اور شیل کو دیکھنا ہے جب بھی ویل یا شیل کسی بھی سنٹینس میں ہو تو آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ فیچر کا یہ سنٹینس ہے اب چلتے ہیں ہمارے پاس سٹارٹ کرتے ہیں پریزنٹ اور ڈیفنیٹ کو کہ ہمارے پاس یہ ٹینسز ہیں اس میں پریزنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں تو پریزنٹ اور ڈیفنیٹ کو کیسے پہچانیں گے پھر ڈسکس کریں گے کہ پریزنٹ کنٹینیوز کو ہم کیسے کریں گے پھر پریزنٹ پرفیکٹ کو اور اسی طرح ہم ان سب کو کریں گے تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا تاکہ آپ کو ہر ایک چیز کی اچھے سے سمجھ آ جائے سب سے پہلے ہمارے پاس یہ پریزنٹ اور ڈیفنیٹ جیسے کہ میں نے پہلے بتا دیا کہ ہمارے پاس ڈو یا ڈس ہوگا اس میں پریزنٹ اور ڈیفنیٹ کس لیے ہم یوز کرتے ہیں یہ ہماری ہیبٹس کو ڈیفائن کرتا ہے ہماری کوئی عادت ہو یا ہم ڈیلی روٹین میں جو کام کرتے ہیں جو فیکٹس اور فگرز ہوتے ہیں یا جو ڈیلی روٹین میں ہم کام کر رہے ہیں اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم پریزنٹ اور ڈیفنیٹ ٹینس یوز کرتے ہیں یہ نیوز پیپر میں جتنی بھی آپ خبریں پڑھتے ہیں وہ بھی جو ہے پریزنٹ اور ڈیفنیٹ میں زیادہ تر ہوتی ہیں اس کو ہم اردو میں کیسے پہچانیں گے اگر آپ نے کوئی اردو سنٹینس آپ نے دیکھا ہے تو جیسے ہی کسی اردو کے سنٹینس میں آخر میں اسی طرح کہ اگر یہ چیزیں کسی بھی سنٹینس میں آخر میں آتی ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پریزنٹ اور ڈیفنیٹ کا سنٹینس ہے جیسے کہ میں کام کرتا ہوں آپ کھانا کھاتے ہیں وہ کام کرتی ہے آپ سبق پڑھتے ہیں آپ خط لکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پریزنٹ اور ڈیفنیٹ میں آتی ہیں اب پھر پریزنٹ اور ڈیفنیٹ میں ہمارے پاس کسی بھی سنٹینس کے تین فارمز ہوتے ہیں یا تو ہم کسی چیز کو افرمیٹیو مینز کے سمپل بول رہے ہوں گے یا ہم اس کی نیگٹیو فارم یوز کر رہے ہوں گے یا ہم کسی سے کوئی کوئی پوچھ رہے ہوں گے تو ہم ڈسکس کرتے ہیں افرمیٹیو کو سب سے پہلے کہ اس کا سٹرکچر کیا ہے ہم سٹرکچر سے ہمیں پتا چلے گا کہ کوئی بھی سنٹینس کو ہم نے کیسے کسی سنٹینس کو بنانا ہے اور ہم نے کون کون سی چیزیں یوز کرنی ہے تو سٹرکچر میں ہمارے پاس آتا ہے سبجیکٹ سب سے پہلے مین ورب آتی ہے اور یا ایس یا ایس کو ہم یوز کریں گے وہ ہم سنٹینس کے حساب سے یوز کرتے ہیں اور ہمارے پاس اوبجیکٹ آئے گا اب سبجیکٹ ہمارے پاس کون کون سے ہوتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں معلوم ہوں گی جو بھی ہم سبجیکٹ کی جگہ یوز کریں گے تو وہ آگے بھی میں آپ کو بتا دوں گا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں کوئی اگزامپل اس پر سالف کرتے ہیں یہاں پر میں نے کچھ اگزامپلز لکھی ہیں جیسے کہ اردو میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اور سامنے انگلش میں بھی میں نے لکھا ہے میں خط لکھتا ہوں آپ نے اردو میں دیکھ لیا کہ یہاں پر تا ہوں آ گیا آپ کو پتا چل گیا کہ اب یہ جو ہے present and definite کا tense ہے اب اس کو ہم affirmative میں لکھیں گے میں کے لئے ہم کیا یوز کرتے ہیں I use کرتے ہیں لکھتا لکھتا کے لئے ہم یوز کرتے ہیں write یہ ہمارے پاس present and definite میں ہم write use کریں گے اور خط کے لئے ہم later use کرتے ہیں I write a letter میں خط لکھتا ہوں اسی طرح وہ صبح سویرے اٹھتا ہے یہ اس کی اب daily کی routine ہے جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا وہ صبح سویرے اٹھتا ہے تو یہ اس کی daily routine ہے وہ صبح سویرے اٹھتا ہے اس کی کیا بنے گی he gets up he gets up early in the morning وہ صبح سویرے اٹھتا ہے اب یہاں پر آپ کو ایک چیز سمجھنی ہے جو کہ میں آپ کو آگے اور بھی بتاؤں گا ہم نے یہاں پر جیسے کہ میں نے آپ کو s یا es کا بتایا تھا جب بھی آپ کے پاس singular form ہو singular subject ہو آپ کے پاس تو اس کے لئے ہم کیا use کریں گے s یا es تو اس کے جو rules ہیں وہ آپ کے ساتھ میں share کر دوں گا کہ s کہاں پر لگتا ہے es کہاں پر لگتا ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ آخر میں آپ کو بتا دوں گا تو یہاں پر دوسری example تھرڑ ہے ہمارے پاس ہم دو بجے کھانا کھاتے ہیں آپ کو یہاں پر اس کا بھی پتا چل گیا he we eat ہم کے لئے ہم use کرتے ہیں we we eat food at two o'clock جیسے کہ ہم نے preposition کی ویڈیو میں پڑا تھا کہ ہم جب بھی جو ہے at کہاں پر use کرتے ہیں جب بھی ہم نے گڑی کے time کو بتانا ہو تو اگر آپ نے preposition والی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں description میں آپ کو link مل جائے گا تو at use کرتے ہیں we eat food at two o'clock دوسری اگزامپل ہے ہمارے پاس میں آپ کا پروگرام بہت چھوک سے دیکھتا ہوں تو یہاں پر پھر ہمیں پتا چل گئے کہ present and definite ہے i watch your پروگرام by heart میں آپ کا پروگرام بہت چھوک سے یا بہت دل سے دیکھتا ہوں اس کی اب ہم نے negative کیسے بنانی ہے تو negative میں ہم اس کو do یہاں پر ہم نے use نہیں کیا اس کے ساتھ negative میں not آجائے گا اور does کے ساتھ بھی not آجائے گا ہم نے do یا does اگر ہم use کریں گے تو اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے do not یا does not ہم use کریں گے اس کا جو ہے یہ negative form ہوگی singular میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ singular جو بھی ہوگا تو اس کے ساتھ ہم does not لگائیں گے singular جو پلورال ہوگی تو اس کے ساتھ ہم use کریں do not کو اور i subject جو آئے گا تو اس کے ساتھ بھی do not use کریں گے اب چلتے ہیں اس structure اور example دیکھتے ہیں ہمارے پاس structure میں وہی same structure ہے لیکن یہاں پر ہم نے صرف do not اور does not کو aid کر دیا subject آئے گا do not ہوگا یا does not ہوگا اس subject کے حساب سے ہم نے do not یا does not لگانا ہے man کی work کی first form آئے گی اور ہمارے پاس object آئے گا examples ہمارے پاس وہی examples اس کو ہم نے negative میں change کر دیا ہے کیسے ہمارے پاس پہلے example تھی یہاں پر i writes a letter اس کو ہم نے i کے ساتھ ہم نے کیا لگانا ہے do not لگانا ہے تو i do not write a letter اس کو ہم نے simple change کر دیا negative میں یہاں پر میں نے جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا ہم نے یہاں پر aid کر دیا اس طرح we do not eat food at two o clock we ہمارے پاس لورل ہے تو ہم نے do use کیا اس طرح دوسری example ہے i do not watch your program by heart i ہمارے پاس اس کے ساتھ do لگاتے ہیں تو do not آ جائے گا negative form ہے تو i do not watch your program by heart تو اسی طرح اس کی اب introgative جو ہم بنائیں گے وہ بھی اسی طرح آئے گی ہمارے پاس introgative میں ہم کو question کرتے ہیں اس کا structure کیا ہے does not does do جو ہے وہ ہم start میں لگا دیتے ہے سبجکٹ سے پہلے پھر ہمارے پاس سبجکٹ آئے گا man verb آئے گی اور object آئے گا اور last میں question mark آئے گا اسی طرح ایکس کی examples بھی ہیں وہی examples کو ہم نے introgative میں change کر دیا ہے ہماری example کیا تھی i write a letter تو ہم نے اس سے پہلے کیا لگا دیا do لگا دیا do i write a later تو یہ اب ہمارے پاس question بن گیا کیا میں خط لکھتا ہوں does he get a morning کیا وہ صبح سے ویرے اٹھتا ہے ہم نے question کر رہے تو ہم نے question mark بھی لگا دیا does we eat food at two o o kia ہم دو بجے کھانا کھاتے ہیں does she watch your program by heart اب یہاں پر دیکھیں ہم نے پہلے جو use کی تھی وہاں پر میں i use کیا تھا i watch your program اب میں نے یہاں پر i کی جگہ she کر دیا تو she ہمارے پاس کیا ہی singular ہے سنگلر کے ساتھ ہم کیا لگاتے ہیں does کو لگاتے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پر جو program تھا پہلے میں نے یہاں پر program لکھا تھا اب یہاں پر programs ہو گیا s کا ہم نے یہاں پر اضافہ کر دیا تو یہ بھی میں نے آپ کو رول پہلے بتایا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس ہمارے پر آتے شی کے ساتھ ہمارے پاس s یا بتاؤں تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی بھی نوٹفیکشن ملتی رہے